السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے تو اللہ سباندالہ کی بارگئے ایک دست میں دل کے اتھا گھرائیوں سے دعا کرتی ہوں مولا کریم آپ سب کو اس وقت جہاں کہیں بھی دنیا کے جس کونے میں بھی بیٹھ کر میری تمام بہنے اور میرے بھائی جو اس وقت براہ بلاگ دیکھ رہے ہیں اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آپ سلامت رہو اپنے پیارے حبیب کے صدقے مولا کریم آپ کی زندگیوں میں آسانی اور مشکلوں میں آسانی آتا فرمائے آمین سمامین تو جی رمضان کریم کا جو پہلا روزہ ہے اس میں میں نے کیا بنانا ہے وہ میں اپنے طریقے سے جو ہے نا وہ بنا رہی ہوں آپ کو بھی دکھاتی ہوں سب سے پہلے جو ہے ذرا یہ دیکھیں میرے باہر والی جو پھولو کا جو ہے نا حال کیونکہ بارش بھی لگی ہوئی ہے یہ ٹوکری پھولو والی یہ گر گئی ہے بلکہ تو اسی ٹوٹ بھی گئی ہے اس کو بھی درست کرنا ہے چلیں اس کا کام جو ہے نا کل پہ چھوڑتے ہیں کہ کل اس کو صبح صبح اٹھ کر میں نے اس کا پہلا کام جو ہے نا اس کا یہی کرنا ہے اس کو درست کرنا ہے کچھ سیلڈ ٹیپ پر لگا کے اس کو یہاں پر بان دیا جو پہلے بھی ایسے ٹوٹ گئی تھی تو میں نے اس کو ریپیئر کیا تھا دوبارہ یہ پلاسٹک ہوتا ہے تو یہاں سے تو ابھی دوبارہ جو ہے نا یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہاں سے یہ ٹوٹ چکی ہے تو باہر کا حال جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جی ماشاءاللہ سے جو ہے نا بارش لگی ہوئی ہے تو ہلکی ہلکی تھنڈی تھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے الحمدللہ سے تو اب دیکھتے ہیں جی اندر میں آپ کو کیا دکھانے لگی ہوں کہ یہاں پر جو ہے نا کہ میں نے ایک چکل لے کر آئی تھی اس کو میں نے اچھے طریقے سے جو ہے نا واش کیا اور اس کا پانی دیکھیں سارا جو ہے نا یہ سوک چکا ہے تو اس کو میں نے فریج میں بالکل نہیں رکھا میں نے باہر رکھا میں کبھی بھی جو ہے نا فریج میں نہیں رکھتی ہوں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے نا دھو غیرہ کر کے نا دھو کے اس کو رکھ دیا جاتا ہے کچھ گھنٹوں کے لیے لیکن نہیں اب ادھر میں نے جو ہے نا وہ اس کو گرم کر لیا ہے دیجکے کو اب تھوڑا سا ہلکا سا اس میں میں نے پانی بھی ڈال دیا تھا تاکہ یہ چپک نہ جائے اس کے ساتھ اب اس کو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے جو ہے نا یہاں پر اس کو میں ڈال دوں گی اور ہلکی آنچ پر جو ہے نا میں نے اس کو یہ پکانا ہے تاکہ یہ گل جائے تھوڑا سا جو ہے نا اس کی گیس جو ہے نا ایسے تیز کر دیتے ہیں یہ تو اب اس کے بعد جو ہے نا اس کا نیکس پروسیجر بھی آپ سے میں شیئر کروں گی بھی ٹھیک ہے دیکھتے رہیے گا تو ادھر جو ہے کچھ اس طرح سے جو ہے نا میں دھنیا بھی لے کے آئی تھی پودینہ بھی تو میں نے کہا چلیں اچھا ساتھ وہ بھی ہو جائے گا ادھر جو ہے نا ہنڈی بھی بنا لوں گی اور ساتھ ساتھ یہ بھی جو ہے نا کاٹ لوں گی ساف کر کے رکھ دیتی ہوں تو ملتے ہوں تھوڑ دیر کے بعد آپ سے تو جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے بہت ہی جو ہے نا اچھے طریقے سے یہ جو ہے نا کک ہو گیا ہے یعنی کہ یہ پراپر جو ہے گل بھی کیا ہے بلکل سافٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے نکال کے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا چکن کو اب جو میں نے اس کا جو ہے نا پیسٹ بنایا ہے اس میں میں نے کیا کیا ایڈ کیا ہے بلکل لائٹ کیونکہ آپ بھی خیال رکھیں کہ جتنے زیادہ تیز مسالے ہم کھاتے ہیں وہ ہماری صحت کے لیے اچھے نہیں ہوتے ہیں نہ کہ جو ہے نا آپ صرف سپیشل رمضان میں جب روزے رکھتے ہیں تو لائٹ مسالے کھائیں بلکہ آپ جو ہے نا ریگولر جو ہے اپنی لائف میں یہ چیز شامل کر لیں اپنی زندگی میں کہ ہم اپنے تیز مسالے جو ہوتے ہیں اسپیشلی نمک اور ہارٹ جو چلیز ہوتی ہیں پاکی اکسٹرہ جو مسالے بھی ہم یوز کرتے ہیں باہر سے لے کر آ جاتے ہیں یہ لگائیں وہ لگائیں اب اس میں میں نے کیا ایڈ کیا ہے بلکل سادہ طریقے سے میں یہ بناؤں گی یہ کھانے سے آپ کو یقین کریں آپ اپنے گھر میں بنا کر ٹرائی بھی کریں کوئی آپ کو کسی قسم کی تکلیف بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ تو اس کے لیے میں نے کیا کیا جی میں نے یوگرٹ لیا ہے یہ والا پاکیزہ جو ہے یہ تھوڑا سا جو ہے نا ہلکا سا یہ کھٹائی میں بھی ہوتا ہے ترش سا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جیسے لوگ لیمن ویرا یا کچھ اور چینیں استعمال کرتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ جو ہے نا جیسے کھٹائی والا جو ہوگا وہ بھی اس میں آ جائے گا ترش اب میں نے چلیز لی ہے نورمل چلی جو ہانڈی میں استعمال کرتی ہوں ادھر ہوگی یہ ہے حلدی یہ ہوگی ہے جی کچھ دانے جو ہے نا میں کلونجی کے میں نے اس میں ایڈ کیے ہیں اور سوکا دھنیا ہے ساتھ میں نے تھوڑا سا جو ہے نمک دو تین سپون جو ہے نا میں نے تقریباً ڈھائی سپون جو ہے نا اس میں اویل کی شامل کی ہیں ٹھیک ہے جی باقی اس میں اور کوئی چیز میں نے ایڈ نہیں کی ہے بس یہ جو ہے نا میں نے پیسٹ بنا لیا اب ما شاء اللہ سے ما شاء اللہ سے یہ آپ دیکھیں پیسٹ بہت اچھے طریقے سے تیار ہو گیا ہے اب یہ سارا پیسٹ میں اس چکن پر لگاؤں گی اور اس کو میں نے بلکل فریج میں نہیں رکھنا کسی ایسی تھنڈی جگہ پہ نہیں بس میں نے نورمل ٹمپریچر پہ باہری یہاں پر میں نے اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے رکھ دینا ہے اس کے بعد سٹیپ جو ہوگا میں نے اس کو دوبارہ جو ہے نا ہلکا سا جو ہے نا اس کڑائی میں ڈال کے میں نے اس کو ہلکا ہلکا روست کر لینا ہے تاکہ اس کا جو ہے قدر بھی آ جائے کیونکہ گل تو یہ ما شاء اللہ اندر سے بالکل سافٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے پھر میں بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اب میں نے جو ہے نا سارا جو پیسٹ بنایا تھا میں نے وہ میں نے اس کے اوپر چکن کے اوپر سارا لگا کر اچھے طریقے سے یہاں جو ہے نا انسائٹ جہاں جہاں بھی میں اچھے طریقے سے لگانا تھا وہ لگا کر میں نے رکھ دیا ہے اب بہت ہی اچھے طریقے سے یہ اس کی جو ہے نا لک جو ہے نا بہت ہی پیاری لگ رہی ہے انشاء اللہ جو ہے نا جب میں پراپر اس کو بناوں گی اس کے بعد آپ سے شیئر کروں گی تو وہ بھی آپ دیکھئے گا اور میں آپ کو بتاؤں گی بھی کہ کس طرح جو ہے نا یہ بہت ہی اچھے طریقے سے تیار ہوا اور اس میں مسالے بھی جیسے میں نے اپنی وہ اصاب سے ڈالے وہ بھی اور کوئی ایسی جو ہے نا میں نے چیز اس میں استعمال نہیں کی ہے جو ہمیں تکلیف دے تو ساتھ ساتھ جو ہے نا میں نے آنڈی بھی رکھ دی تھی تو ما شاء اللہ سے الحمدللہ سے یہ بھی تیار ہو گی ہے یہ میں نے بنائی ہے کڑی اس میں بھی جو یوگرٹ میں نے استعمال کیا ہے پہلے تو میں دوسرا یوز کرتی تھی اب اس میں نا تھوڑی سی کھٹائی کے لیے کشت کے لیے نا وہ پاکیزہ یوگرٹ جو ہے اس کی کڑی جو ہے بہت ہی جو ہے نا پیاری بنتی ہے وہ اب تقریبا دس پندرہ منٹ کے بعد یہ بھی ریڈی ہو جائے گی اس کے بعد جو ہے نا میں نے یہ کرنا ہے کہ اس چکن کو کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو ملتی ہوں تھوڑی دیر کے بعد ماشاء اللہ سے ماشاء اللہ سبحان اللہ یہ دیکھیں یہ جو ہے نا چکن تو ریڈی ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور اب آپ کو یہ میں بتاؤں کہ جو پیسٹ میرا وہ یوگرٹ والا بچا تھا وہی میں نے نہ اس میں میں نے بیسن ڈالا صرف میں نے آلو اور ایک پیاز آدھا جو ہے نا ایڈ کیا ہے اور جو کچھ اس میں بسالے وارہ جو شامل تھے وہی ہیں یہ میں نے پکوڑوں کے لیے بنا دیا تھا اب وہ پکوڑے بھی میں آپ سے شیئر کروں گی اور اس کے بعد جو ہے نا اب اس کو میں نے ٹرے میں اس جانا ہے اس جا کر پھر آپ کو جو ہے نا دکھاتی ہوں فائنل فائنل جو ہے نا یہ میرا چکن کیسا بنا ہے اور کیسا لگا ہے ٹیسٹ کر کے ٹھیک ہے ساتھ سیلٹ بھی ہے اور اس کے ساتھ میں نے چاول بھی تھوئے سے اباہ لیے تھے وہ جو ہے نا ابھی میں آپ کو چیک کرواتی ہوں یہ اس لیے کروایا کہ ابھی ابھی میرا یہ چکن جو ہے نا ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں پراپر کوک ہو گیا ہے یہ دیکھیں بھئی اب ماشاءاللہ آپ دیکھیں اب یہ فائنل فائنل بلکل ماشاءاللہ جو ہے نا پراپر ریڈی ہو گیا ہے اب یہ کھانے کے لیے ریڈی ہے الحمدللہ سے ماشاءاللہ سے آپ بھی ٹرائی کیجئے گا آئی حوپ کہ آپ کو یہ سادہ سا کھانا جو ہے نہ پسند آئے گا تو جی اسی کے ساتھ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی دہرو دعائیں آپ سب کے لیے اللہ سبحانہ تعالی آپ سب کو جہاں کہیں بھی ہیں اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے آمین سمامین تو اجازت چاہنے سے پہلے مختصر سی بات زندگی تو جی زندگی کیا ہے زندگی جو ہے سسکی سے شروع ہو کر فجگی پر ختم ہونے والا مختصر ترین سفر ہے اب اس مختصر ہم اس طرح گزاریں کہ اچھے کام کریں اچھے عمل کریں اپنی زندگی کو یہ جو مختصر سی زندگی ہمیں ملی ہے اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ گزاریں کسی کے لیے مشکلیں اور رکاوٹ نہ پیدا کریں بلکہ کوشش کریں کہ ان کی مشکلوں میں آسانیہ پیدا کر سکیں ان کے ساتھ اچھا سلو کر سکیں یعنی کہ دوسروں کے ساتھ ہم اچھا برطاو کر سکیں کسی کو برا نہ کہیں خوش رہیں عباد رہیں اور مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھیں ملتی ہوں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بشرت دن کی تک تک کے لیے اجازت اللہ حافظ ملتی ہوں ملتی ہوں موسیقی